اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ہے بالوں کی خوشکی اور سکری کیسے ختم کرنی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بالوں پہ خارش شروع جاتی ہے سر میں اور سفید سفید سے ذرات ہمارے کپڑوں پہ گر رہے ہوتے ہیں آتوں پہ لگ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ خوشکی ہے سکری ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ فنگل انفیکشن ہے یہ ڈیڈ سیلز ہیں جو ہمارے سر کی سکن کے اوپر جمع ہو چکے ہیں اب یہ ڈیڈ سیلز اور یہ فنگل انفیکشن کیوں ہوتی ہے؟ اور اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے؟ یہ ہم آج کے اس وی لاغ میں بتائیں گے اور سادہ اور آسان حال بھی بتائیں گے ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے نوٹ کیا کرنا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ انٹی بارٹک کھاتے ہیں کسی بی بیماری کی صورت میں اب وہ جو انٹی بارٹک ہے نارملی اب ہمارے پہ عام انٹی بارٹک اثر ہی نہیں کرتی ہم بڑی ہائی ڈوز آف انٹی بارٹک پہ چلے گئے ہیں کیونکہ ہماری باڈی انٹی بارٹک ریزسٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ آپ کو بہت سے وی لاغ میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کی ایک بڑی وجہ یہ برائلن مرگی بھی ہے اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم انٹی بارٹک ریزسٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں اب جب بھی آپ نے انٹی بارٹک کا کوئی کورس مکمل کیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جن لوگوں کو خوشکی اور سکری کا مسئلہ ہے وہ نوٹ کریں گے کہ اس کورس کے بعد جو ہے یہ خوشکی اور سکری پر جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ جو انٹی بارٹک ہے اس کو آپ سمجھیں کہ یہ جب ہماری سکن میں ہمارے فرینڈلی بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں دو طرح کے بیکٹیریا ہوتے ہیں ایک وہ بیکٹیریا جو ہمارے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں ایک وہ بیکٹیریا جو ہمارے لئے اچھے ہیں ہمارے دوست بیکٹیریا ہیں تو اب جب ہم انٹی بارٹک لیں گے تو انٹی بارٹک اس میں کوئی فرق نہیں روا رکھ سکتی کوئی تخصیص نہیں کرتی کہ اس نے کس کو مارنا ہے اس نے فرینڈلی بیکٹیریا کو بھی مار دینا ہے اور دشمن بیکٹیریا کو بھی مار دینا ہے تو ہمارے وہ جو مددگار فورس ہے وہ بھی مر جاتی ہے اس کی وجہ سے خوشکی اور سکری اور بڑھ جاتی ہے پھر یہ جو ہم چینی کا استعمال کرتے ہیں جو بزاری کھانے جو ہم کھاتے ہیں یہ مختلف تلی ہوئی چیزیں ہم کھاتے ہیں یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے اس فنگل انفیکشن کی اب اس کیس میں کیا ہوتا کہ چینی جو ہے یہ بڑی دشمن ہے ہمارے صحت کی اس کی وجہ سے فنگل انفیکشن کو ایک موافق حالات ملتے ہیں فیوریبل کنڈیشنز ملتی ہیں جس کی وجہ سے فنگل گروت بڑھتی ہے نتیجہ خوشکی سکری پھر ہمارے سار کی جو سکن ہے چونکہ سار ٹاپ پہ ہے یہاں تا خون کا فلو نہیں بنتا ہماری ایٹنگ ہیبٹس ایسی ہیں ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے خون کا فلو یہاں تک نہیں ہوتا آپ اس کی مثال ایسے لیں کہ آپ کے انگلی پہ کٹ لگ گیا یہاں سے خون بینا شروع ہو گیا آپ کیا کریں کہ یہاں پہ آتھ رکھیں گے تو خون بینا ہے آپ ہاتھ کو سر سے اوپر لے جائیں خون بینا رک جائے گا کیوں کیونکہ جو بلڈ پریشر ہے وہ سر پہ آکے رک جاتا ہے یہاں سے اوپر نہیں جاتا ہے جیسے آپ کے گھار کی چھات پہ پانی کی ٹینکی ہے تو جو پانی ہے وہ پانی کی ٹینکی سے اوپر نہیں جاتا اس سے نیچے پریشر ٹھیک ہوتا ہے اس سے اوپر نہیں جاتا تو اس کو بھی آپ پانی کی ٹینکی سمجھ لیں کہ یہاں سے اوپر خون نہیں جانا تو یہاں پہ ہمارے جو سیلز ہیں سارکی سکن میں وہاں تا خون نہیں پروپر پہنچ رہا تو اس کے لئے آپ کیا کریں آپ پانچ وقت نماز پڑھیں آپ اپنے سجدے لمبے کر دیں آپ ایسی ایکسرسائزز کر لیں نماز اٹسل بڑی اچھی ایکسرسائز ہے تو اس سے بھی یہاں سکن تک آپ کے سر کی سکن تک خون پہنچنا شروع ہو جائے گا ایک پہلے وی لاغ میں آپ کو میں بتا بھی چکا ہوں کہ جو لانگ ہے وہ بہت فائدہ مند ہے لانگ جو ہے یہ بھی ہیلپ فل ہوتا ہے ساری بلوکیں دور کر کے خون کے آخر خلیوں کے آخر سکن کے آخری کونے تک جو خلییں ہیں وہاں تک خون پہنچا دیتا ہے تو اب یہ بھی کام کر سکتے ہیں پھر ہم نارملی کیا کرتے ہیں کہ جو شیمپو ہم استعمال کرتے ہیں آپ نے اس کے اجزاء پڑھنے ہیں اس کے اجزاء پڑھیں گے اگر ان اجزاء میں زنگ پائریتھیون کل آپ کو لفظ مل رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زنگ پائریتھیون ہے یہ ایسا ایک جزو ہے جو شیمپو میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ یہ خوشکی اور سکری کو ختم کرے لیکن یہ وقتی طور پہ تو ختم کر دیتا ہے لیکن جب آپ مسلسل لمبے عرصے تاکہ اس کا استعمال کریں گے تو یہ جو خواتین ہیں ان کی فرٹیلٹی کو متاثر کرتا ہے انہیں ماں بننے کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے یہ بچہ دانی میں کینسر کا باعث بن سکتا ہے یہ ان کو پیریئرز کے جو مسائل ہیں اس کو بڑھا دیتا ہے یہ جسم میں رسولیاں بناتا ہے اور اس سے بالوں کی چمک دمک بھی ختم ہو جاتی ہے ان کی ساخ بھی متاثر ہوتی ہے اور بال گرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو خوشکی اور سکری پہلے سے بڑھ جاتی ہے تو اسی وجہ سے یورپ کے بعض ممالک میں ان شیمپوز پہ پابندی آئید کر دی گئی ہے جس میں زنگ پائریتھیون شامل ہے تو آپ نے اپنے جو شیمپو ہیں ان کے انگریڈینٹ ضرور پڑھنے آپ نے اگر تو اس میں اس طرح کا کیمیکل پایا گیا ہے تو برائے مربانی اس کا استعمال ترک کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس کے حال کی طرح حال اس کا بڑا آسان ہے ایکشرا ورجن آلیو آئل لینے آپ نے میں نے آپ کو پہلے آلیو آئل والے زیتون کے تیل والے وی لاغ میں میں آپ کو زیتون کی درجہ بندی بتا چکا ہوں کہ top of the line ایکشرا ورجن آئل ہے وہ کون سا ہوتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں پہچان کیا ہوتی ہے یہ میں بتا چکا ہوں دوسرے نمبر پہ ورجن آئل ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پہ پومے سائل ہوتا ہے تو آپ نے کون سا لینا ہے ایکشرا ورجن آئل جو top of the line ہے ایکشرا ورجن آئل زیتون کے تیل کے آپ نے دو چمچ لینا ہے اور ایک چمچ آپ نے ناریل کا تیل لینا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ناریل کا تیل آپ نے کسی کولو سے کسی ایکسپیلر سے خود لے لیں وہ زیادہ بہتر ہے یا یہ بڑے بڑے جو برینڈ ہیں ان کی بجائے کسی اتباری بندے سے جو تیل وغیرہ میں ڈیل کرتے ہیں تو اس سے آپ نے لے لینا ہے یعنی جس میں پریزرویٹیو ڈال کے کیمیکل ڈال کے مسنوی خوشبویں ڈال کے بنایا گیا ہے اس پہ نہ جائیں جو اس کے بغیر والا اس کو پریفر کریں ایک چمچ ناریل کا تیل اور دو چمچ ایکشا ورجنال زیتون کا تیل اس کو مکس کریں رات کو سار پہ لگائیں مالش کریں سو جائیں صبح اٹھیں اچھی طرح دھولیں اور ایسا شیمپو استعمال کریں جس میں کم سے کم کیمیکل ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ہفتے دس دن کے اندر ہی ریزرٹس ملنا شروع ہو جائیں گے خوشکی سکری کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کو آپ کنٹینیو کریں اور اپنا لائف سائیکل بہتر کریں ایٹنگ ہیبٹ ٹھیک کریں اور کیمیکل سے بچ جائیں یہ کیمیکلز ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہماری باڈی کو قدرتی چیزیں زیادہ سوٹ کرتی ہیں ہمارا جسم اس سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاغ سے اپنے مزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد